تو دوستو سٹوڈیو میں بات کریں گے بالا جی امائنس لیمیٹیٹ کے بارے میں اس کا ابھی کرنٹ پرائز جو ہے دو ہزار دو سو ستاون روپیہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پر میں نے پندرہ منٹ کا ٹائم فرم لگا رکھا ہوں اور آج کے دن جو ہے ٹو پوائنٹ تھری ون پرشنٹ کی گراوٹ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر جو ہے اس کا ایک ریزسٹنس اس نے فیز کیا تقریباً اگر ریزسٹنس کی بات کی جائے تو دو ہزار چار سو تریالیس ٹو فور فور تھری روپیز کے یہاں پر ریزسٹنس زون تھا اسی ریزسٹنس زون کو اس نے فیز کیا کافی ٹائم اور اسی کے نیچے بھی پرائز جاتا ہوا دیکھنے کو ملائے تو اس کا جو سپورٹ زون ہے وہ تقریباً اگر دیکھا جائے تو یہ اپنے سپورٹ زون کے پاس میں ہی دیکھنے کو مل رہا ہے کافی ٹائم اس نے بھی سپورٹ زون کو ہلڈ گیا اور پرائز میں اچھی یہاں پر ریکاوری دیکھنے کو ملی تھی اور دیکھا جائے یہ اس کا ایک ٹرین لائن ہے اور یہ اس کا ہوریزونٹل سپورٹ سو اگر صرف زون کو ہولڈ گھرتا ہے جس کا کرنٹسز ہے وہ ہی اس کا سپورٹ زون J یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر اس کے اوپر رہتا ہے رہتا ہے تو کافی یہاں پر اگین سے پرائز جو ہے یہاں پر پرائز اوپر جاتا ہو دیکھنے کو ملائے گا جو کہ دو ہزار چار سو بیس اس کا یہ ریزسٹنس زون دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر پرائز یہاں پر سپورٹ کو ہولڈ کرتا ہے اور ان کیس اس سپورٹ زون کے نیچے بریک ڈاؤن کرتا ہے سو یہاں پر اگین پرائز میں گراوٹ دیکھنے کو ملیں گی سو اس کو جو ہے سپورٹ زون کو ہولڈ کرنا چاہیے سو ڈسکلیبر آئے گا کسی بھی طرح کی بائنگ سیلنگ ریکمینڈیشن نہیں ہے صرف ایڈوکیشن پاپس کے لئے ویڈیو بنا گیا ہے تھانکیو